اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے حاضر ہیں جی نیا ویڈیو نیا ٹاپک اور ایک جرنل سا ٹاپک لے کر ایک جرنل سا انفرمیشن لے کر بہت سے دوستوں کے اس معاملے میں ڈاؤٹس ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم کلیر کریں گے وہ ڈاؤٹس یہ ہیں کہ بھئی بہت سے دوست مجھے میسج کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم وزٹ ویزا پر آ کر رومانیہ میں کام کر سکتے ہیں اور ہم وزٹ ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں رومانیہ کا اور اگر کام کر سکتے ہیں تو کیسے اور اگر مطلب اس میں کوئی اور کرائٹیریا کوئی اور پراسس ہے تو وہ کیسے ہم اس پراسس یا اس کرائٹیریا کو ڈیل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ آپ رومانیہ کا وزٹ ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یا ورک پرمنٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ویزرڈ ویزا پر آ کر آیا یہاں کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے تو ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لی دیو ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے تو بڑھتے ہیں یہ اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلی بات آپ رومانیا کا ورک ویزا سوری ویزٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بحاف پہ رومانیا امبیسی سے ویزٹ ویزا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ڈاکومنٹیشن بہت ہی سٹرانگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی آپ کی بہت ہی سٹرانگ ہونی چاہیے مینز کہ اس میں انگلینڈ کا ایک دو ٹور ہونا چاہیے ویزٹ ویزا پر ٹھیک ہے اور ترکی کا ایک دو ٹور ہونا چاہیے ویزٹ ویزا پر یہ دو چار کنٹری جو سٹرانگ جن کی آہ مطلب ایکانومی سٹرانگ ہے انگلینڈ ہو گیا ترکی ہو گیا اور اس طرح کا تھائی لینڈ اس طرح کے دو تین کنٹری چار کنٹری کا ویزٹ ویزا انگلینڈ کے کم از کم دو ٹور ویزٹ ویزا پہ آپ کے ہونی چاہیے آپ اپنے بحاف پھر رمانیا امبیسی میں اپنائی کر کے اپنے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے اچھی خاص یہ سٹرانگ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ اور اپنی ویزٹ ہسٹری ویٹ ریول ہسٹری کی بیس پر آپ کو ویزا مل سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو ففٹی ففٹی چانس ہے کہ آپ کو ویزٹ ویزا رمانیا کا ملے گا کیونکہ رمانیا کا ویزٹ ویزا حاصل کرنا وہی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کو ویزٹ ویزا ایشو کرتے ہی نہیں ہیں بہت کم خاص کر کے ہمارے ایشیا میں جو کنٹریز ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہاں کے ان پاسپورٹس پہ یہ ویزٹ ویزا بہت کم ایشو کرتے ہیں تو دوسرے ایک طریقہ کار ہے انویٹیشن پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر کوئی انویٹیشن بھیج دیتا ہے آپ کو انویٹیشن یہاں کا لوکل بندہ بھیجے گا اس میں اس کے مطلب گھر کے ڈاکومنٹس اس کے انکم سورس یہ سارا اس کا مینشن اس کو کرنا پڑے گا اور پھر اس کو اپنے کچھ اخراجہ مطلب کچھ خرچہ ایز ایس سیکیورٹی ایمیگریشن میں جمع کروانا پڑتا ہے کہ یہ بندہ اتنے دنوں کے لیے جس کو میں انویٹیشن بھیج رہا ہوں یہ یہاں پر رومانیا میں آ رہا ہے اور اگر خدا نہاستہ اس کے انوائٹ کیا ہوا بندہ رومانیا میں آ کر آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ واپس ریٹا نہیں جاتا تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے جو کہ اس انوائٹر کو پہ پڑتا ہے مطلب اس کا ایمیگریشن جو ان فیوچر اگر وہ کسی کو بلانا چاہی انویٹیشن پہ وہ بلانی سکتا اس کے اور بھی بہت سے ایمیگریشن کے معاملات ہیں لوکل یہاں پر جن پر اس کا جن پر اس کے اس ان معاملات پر امپیکٹ پڑتا ہے اگر اس کے انوائٹ کیا ہوا بندہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے وزٹ پہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں جی ہم ایک بات یہاں پر اور ایڈ کرتا چلوں دبائی سے وزٹ ویزا ہاں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے انڈیا کا ہے بنگلہ دیش کا ہے دبائی سعودی عرب کوئیت امان قطر ان کنٹریز سے آپ کا رومانیا کا ویزا بہت ایزی لگ جاتا ہے وزٹ کا اس کے لیے آپ کو ایک ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کا جو وہاں کا پرمٹ ہے جو آپ کا مطلب دبائی کا پرمٹ ہے جو آپ کا وجہ کیا بولتے ہیں پتا کا اکامہ وہ آپ کا ویرڈ ہونا چاہیے ایک منیموم ٹائم سکس منت اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی خاصی ہونے چاہیے دس سے بارہ ہزار ریال درم جو بھی چلتا ہے وہاں پر وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کے ہی کمپنی کا این او سی لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ کو ویزٹ ویزا مل جاتا ہے دبائی سے گلف سے آپ کو ویزٹ ویزا رومانیا کا ایزی لی مل جاتا ہے لیکن پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یہاں ایشیا کنٹریز سے ویزا تھوڑا مشکل ملتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہے کہ بھئی آیا اگر آپ رومانیا کا ویزٹ ویزا پہ آ جاتے ہیں تو آیا آپ یہاں پر آ کر کام کر سکتے ہیں تو بھئی اس میں ایک سمپل ساتھ لوجک ہے کہ آپ رومانیا میں ویزٹ ویزا پر آ کر بلکل بھی کام نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کام کرتے پکڑے جاتے ہیں تو جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وہ آپ یہاں پر ایمپیکٹ پڑے گا جس کے پاس کام کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا اور آپ کا بھی نیکسٹ ان فیوچر رومانیا میں انٹری پہ شاید بین ہو جائے اس میں ایک طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر رومانیا میں آتے ہیں ویزٹ ویزا پر یہاں پر آئیں کسی کمپنی کے ساتھ رابطہ کریں اپنا انٹرویو دیں اپنے سارے ڈاکومنٹیشن کروا کر ورک پرمٹ حاصل کر کے واپس اپنے کنٹری جس کنٹری سے آپ رومانیا ویزا پہ ویزٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں اس کنٹری میں دوبارہ واپس جا کر آپ وہاں سے امبیسی سے وہ ورک پرمٹ کی بیس پہ اپنا ویزا دوبارہ سٹمپ کروا کر یہاں پر رومانیا میں آ کر کام کر سکتے ہیں ادروائز آپ اگر رومانیا میں جس ویزٹ ویزا پر آ کر کام کریں گے تو وہ الاؤ نہیں ہے اگر آپ کام کرتے پکڑے جاتے ہیں نیکس ان فیوچر آپ کا بھی رومانیا کا جو ٹریول ہے وہ شاید ان ڈیفیکلٹ مشکل ہو جائے اور جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس پہ بھی اس چیز کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کو شاید جرمانہ پے کرنا پڑ سکتا ہے یا اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں تو یہی آج کے ویڈیو کا مطلب میتھر تھا یہی وصوق تھا کہ بھئی آپ رومانیا کا ویزٹ ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اگر پہلے نمبر پہ تو رومانیا کا ویزٹ ویزا ملتا ہی بہت مشکل سے ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو کسی طریقے سے مل جاتا ہے تو وہ رومانیا کا ویزٹ ویزا آپ یہاں پر آ کر ورک پرمنٹ میں کنورڈ نہیں کروا سکتے یہ ایک سمپل سا لوجیک ہے اگر آپ رومانیا میں کام کرنا چاہتے ہیں میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ یہاں پر کسی کمپنی کو انٹرویو دے اس کے بعد اپنا ورک پرمنٹ ساری ڈاکومنٹیشن کر کے وہ اس کمپنی سے ورک پرمنٹ لے جا کر دوبارہ اس کنٹری میں جہاں سے آپ آئے تھے وہاں سے آپ رومانیا امبیسی سے وہ ویزا سٹمپ کروا کر یہاں پر رومانیا میں آ کر کام کر سکتے ہیں تو یہی طریقہ ہے یہی میتھڈ ہے اور یہی پروسس ہے ویزٹ ویزا حاصل کرنے کا اور ویزٹ ویزا پر آ کر رومانیا میں کام کرنے کا سو آج کے ویڈیو کا بسوک یہی تھا بھائی بہت سے دوستوں کی اس معاملے میں ڈاؤٹ سے کہ بھائی ہم کو ویزٹ ویزا کیسے ملے گا اور آیا ویزٹ ویزا پر ہا کر ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہی آج کا ویڈیو تھا بھائی بہت سے دوستوں نے اس معاملے میں مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو مطلع پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کیجئے اور ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں نیا ٹاپک ایک نئی انفرمیشن لے گے تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ